ہلو فرینڈ اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ پیٹونیا کی بھی ٹوپیاری بڑے آرام سے بنا سکتے ہیں لیکن بہت ہی سنبھال کے آرام سے تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بہت آرام سے اور دیکھیں کتنے سارے فلاور بن رہے ہیں تو ادھر جو ہے تھوڑا سا چینج بھی ہے یہ جو ہے برڈز جو ہماری برڈز نہیں جو ان سے ہوتے ہیں وہ جو بیٹھتے ہیں تو ان کی وجہ سے تھوڑا سا ویریگیشن چینج ہو جاتا ہے تو کتنی ساری برڈز ابھی آرہی ہیں بن رہی ہیں کتنے سارے فلاور کھلے ہوئے ہیں کچھ میں نے ریموو بھی کر دیا ابھی یہ اچھے سی کھلا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی مارننگ کا ٹائم ہے اور ہی دھر ویدے کی برانچ پر سب پر ہے تو اس کو میں نے کیسے اتنا بشی گھنا بہت سارے فلاور لینے کیلئے کیا کیا تو وہ ویڈیو میں اگلے ویڈیو میں شیئر کروں گی آج پھل حال میں بات کرتی ہوں کہ جو ہے اس کو بھی ٹو پیاری کی طرح بنا سکتے ہیں بڑا ہی پیارہ خوبصورت لگے گا تو یہ دیکھیں یہ جو ہے وائر مل ہی جاتا ہے سب کے گھر میں ہی ہمارا بھی ویسٹ پڑھانا پڑھا ہوا ہے کسی بھی طرح وائر ہو پتلا ہو کیسا بھی ہو تو وہ اسے ہلکا سامنے شیئر دینے کے لئے چاہیے کافی بڑا ہے تو اتنی اوچی تو اس کی ہائٹ نہیں جاتی ہے لیکن اسے ہم اگدام دونوں سائٹ پہ کچھ نہیں کرنا ہے اور ہلکا سبس ایسے شیئر دیں گے اور نیچے کر دیں گے اس کو تاکہ جتنا ہمیں ہائٹ رکھنا ہے جتنی ہماری اس کی ہائٹ جاتی ہے اتنہی رکھیں تو اگدام ہم نے ہمارا پلانٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے بس اسے کر دینا ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھیں یہاں تک کر دیا ہے تاکہ یہ ہمارا بائر بھی نظر نہیں آئے تو جتنی ہائٹ ہے میرے پلانٹ کی اتنی میں نے رکھا ہے تو اس طرح سے ہم کریں گے اور اس کی دیکھیں اسٹم بہت ہی نازوک اور پتلی پتلی ہوتی ہے تو بہت ہی دھیان سے ہلکے ہاتھ سے کریے گا اس کو تو آپ کی بھی ٹو پیاری بڑی آسانی سے ہو جائے گی تو دیکھیں یہ میں نے ادھر لیا ہے اور اس کو دیرے دیرے ایک دم بہت ہی ہلکے ہاتھ سے آرام سے کریے گا تو اس طرح سے ہم اس کے نیچے سے اسے پاس کریں گے ایک دم ہلکے ہاتھ سے آرام سے ٹھیک ہے تو آپ اسے دھاگے کی مدد سے بھی لپیڑ بھی سکتے ہیں لیکن مجھے لگ نہیں رہا ہے کہ مجھے اس طرح کی ضرورت ہے تو میں تو ایسے ہی اس کو لے رہی ہوں اور دھاگہ میں نہیں باندھوں گی اس کے اوپر اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ گر جائے گئی آپ کو اتنا ایڈیا نہیں ہے تو ہلکا سا دھاگہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں یہ جو مجھے ملا میں لے لیا ہے تو اس طرح سے اس کو باندھ دینا ہے ہلکا سا اگر آپ یہ نہیں رک رہا ہے یا آپ لگ رہا ہے کہ مجھے تھوڑا سا ٹھیک سے کرنا ادھی کی دھیان رکھئے گا برانچ بڑڑی سافت ہوتی ہے کوئی ڈیمیج نہیں ہو تو اس کو بہت پنچ کیا تو یہ نکلی تھی یہ ہماری ادھر سے الگ سے ہے تو اس کو بھی ہم یہ پر اس کو لگاتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کو کروں گی تاکہ یہ تھوڑا سا اور چھپ جائے تو دیکھیں ہماری ایک برانچ یہ ہے تو یہ ہاں سے بھی یہ نظر آرہی ہے تو اسے بھی کچھ نہیں کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو کر دیں گے تو ادھر سے بھی نظر نہیں آئے گا اور یہ پر یہ flower بھی نظر آرہ ہے اور میں نے اس کو ادھر کر دیا تھوڑا سا ہاتھ سے بھی آپ ٹھیک کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہ وائر دھاگے چھپ جائے گا اس طرح سے تھوڑا تھوڑا سا اس ٹھیک لے کر آپ جو ہے س کور کر دی جی یہ دھاگا اس ہی دھاگا ہے ادھر سے بھی میں تھوڑا سا لے لیتی ہوں اس کو کور کر دیتے ہیں ادھر بھی میں نے ہلکا سا بان دیا ہے دھاگے کو ہی لے کر تو اگر آپ جب سیٹ کریں گی تو آپ کا الگ ہوگا سا سیٹنگ کرنے کا تو آپ لے لیجی گا اور الگ سے دھاگے لے سکتے ہیں تو اس طرح سے ہماری برڈز بھی ڈیمیج نہیں ہو اور یہ کور بھی ہو جائے تو یہاں پر میں میں دیں گے اور اگر آپ کا پلانٹ اب اتنا بوشی اور تھوڑی سی لیندھ نہیں ہے تو جو ہے تھوڑے دن آپ انتظار کریے گا اسے ہلتھی بنائیے تھوڑی سی کیر کری اس کی تو یہ بڑے ہونے لگے گے شورس بہت سارے نکلنے لگے گے تو آپ بہت آسانی ہوگی بنانے گا یہ لاسٹ والی میں اس کو کور کر رہی ہوں یہاں پر اب ادھر بھی جب flowering سٹارٹ ہوگی تو بھی میں دکھا دوں گی ہو سکتا morning تک کھل جائے اب کبھی ایک دو دن تک برس بنتی رہتی ہے تو پتہ نہیں ہوتا اتنا idea نہیں ملتا کہ flower کیسے دکھ رہی ہے دھیان رکھ کہ جو بہت زیادہ ٹائٹ نہیں کری گا ٹھیک ہے اس طرح سے ہماری ٹوپیاری یہ بن کر تیار ہو گئی جب ان سب برانچ میں اور اچھے سے flower کھلیں گے تو بہت خوبصورت لگے گا اور یہ ہماری بن رہی ہے اور اس طرح سے دیکھیں پورا لک اس طرح سے آ رہا ہے دیکھ اس طرح سے دیکھ لیجئے آپ لوگ کر لیجئے گا تو بنائیں گ اس طرح سے اور شیپ بھی مجھے تو اچھا ہی لگ رہا ہے اب آپ لوگ بتائیے گا کمنٹ کر کے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے تو اس نیکس ویڈیو میں بتاؤں گ کیسے بہت سارا بوشی اور گھنا کرتے اور فلاور کیسے زیادہ زیادہ لے سکتے ہیں تو اس کے لیے میں پھر سی ویڈیو تیار کروں گی اللہ حافظ